حکومت نے بیرون ملک بیٹھ کر ریاست مخالف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے یوتیوں کی ٹھکائی کا فیصلہ کر لیا وفاقی حکومت نے جہاں پاکستان کے خلاف مضموم پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی شناکت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس قائم کر دی ہے وہیں دوسری جانب یوتیوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے پی کا ایک میں مزید ترمیم کرنے کا بھی اندیا دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر شرپسندی پھیلانے والے یوتیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں خیال رہی کہ اسلام آباد احتجاج کے بعد ریاست پاکستان کے خلاف مضموم پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرتے ہوئے ملزمان کے شناکت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ وفا کی حکومت نے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور من گھڑت خبروں کی روک تھام کے لیے پی کا قانون میں مزید ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے اتدائی ڈرافٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکی اداروں اور کسی بھی فرد کے خلاف غلط خبر پھیلانے والوں کو تین سال قہد اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا یوٹیوں کی جانب سے حالیہ دہشتگردی اور تقریبی کار روائیوں کے بعد پاکستان کی ریاست اور خصوصا سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر مضموم مہم چلائی جا رہی ہے ملکی اور غیر ملکی میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے بے بنیاد اور اشتاہ لگیے اس خبروں کو پھیلائے جا رہا ہے جس کا مقصد ریاستی اداروں کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب دکھانا ہے سوشل میڈیا پر جاری مہم کا مقصد ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا صوبائیت اور ڈسلی تقسیم کو ہوا دینا اور مخصوص سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا ہے غیر ملکی سامعین کو متاثر کرنے کے لیے جالی پرتشدد تصویر اور مواد کا استعمال کرتے ہوئے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تاثر دینے کی کوشش کی جس کے بعد حکومت کی جانب سے اس محیم میں ملوی سفرات کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے دس اپنی مشتر کا ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دے دی چیرمن پی ٹی اے جوائن ٹاسک فورس کی سرباہی کریں گے آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے اور جوائن ڈائریکٹر آئی بی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے جوائن ٹاسک فورس کے لیے تین نکاتی ٹی او وارز بھی اطیع کر لیے گئے ہیں ٹاسک فورس چوبیس سے ستائیس نومبر تک جاری رہنے والے حالیہ اتجاج میں شرکشر پسندوں کے بارے میں جھوٹی اور گمراکن خبریں پھیلانے والے بشمول میڈیا کمپین میں ملوث افراد اور گروپس اور تنظیموں کی نشان دہی کرے گی ٹاسک فورس ملک کے ابتدائی اور بیرون ملک مضموم مہم چلانے والے ان افراد اور گروپس کی نشان دہی کرے گی اور انہیں ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جوائن ٹاسک فورس پالیسی میں موجود خامیاں دور کرنے کے لیے اقبامات تجویز کرے گی ٹاسک فورس دس دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی تاکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے دوسری جانی پفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر منگھڑت خبروں کی روک تھام کے لیے پی کا قانون میں مزید ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے حکومتی مسودے کے مطابق فیک نیوز اور اس پر سزا کا تائین ٹربیونل کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کے تحت حکومت کو سوشل میڈیا ایکاؤنٹس بلوک کرنے اور ختم کرنے کا اختیار بھی ہوگا پارلیمنی ذرائع کے مطابق یہ قانون سوشل میڈیا کے لیے ہوگا لیکن مین سٹریم ٹی وی چینلز پر بھی لاغو کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا